دوسری لہر خطرناک ہونے لگی لا پرواہی اور بے احتیاطی سے وائرس پہ کابو چوبیس گھنٹوں میں مزید سات مریضوں کا انتقال امواد کی تعداد آٹھ ہزار پانچ سو سنتالیس ہو گئی مزید دو ہزار نو سو تریسٹھ افراد میں کرونا کی تشخیص مریض چار لاکھ چھبیس ہزار ہو گئے دین لاکھ بہتر ہزار دو سو اکتر مریض سے ہتھیاب ہو چکے پینتالیس ہزار تین سو چوبیس زیر علاج کرونا سے بچاؤ کے لیے لاہور کے مزید علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگ گیا شہر کے پچپن مقامات سمارٹ لوگ ڈاؤن پالسی کے تحت بند شہریوں کی عامد و رفت کو محدود کر دیا گیا میکمہ پرائمری اور سیکیڈری ہیلتھ کیر نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا دنیا بھر میں کرونا سے پندرہ لاکھ باست ہزار ہلاکتیں مریض چھے کروڑ پچاسی لاکھ ہو گئے امریکہ میں دو لاکھ ترانوے ہزار تین سو اٹھانوے برازیل میں ایک لاکھ اٹھتر ہزار ایک سو چوراسی بھارت میں ایک لاکھ اکتالیس ہزار میکسیکو میں ایک لاکھ دس ہزار روس میں چوالیس ہزار ایک سو ساٹھ اور سعودی عرب میں چھے ہزار اموات وزارت سہت کرونا ویکسین جلد جلد ملک ملانے کے لیے متحارک پاکستان میں ویکسین متوقع طور پر پہلی سماحی میں دستیاب ہوگی وزارت سہت کے مطابق ویکسین بنانے والے ممالک سے مسلسل رابطے میں ہیں وزیر اعظم امران خان آج سیال کورٹ کا دورہ کریں گے جہاں وزیر اعظم ائر سیال ائر لائنز اور مختلف ترقیاتی پروجیکٹس کا افتتاح کریں گے وزیر اعظم بزنس کمیونٹی سیاسی اور سماجی شخصیات سے خصوصی ملاقاتیں کریں گے وزیر اعظم امران خان کہتے ہیں اپوزیشن سے بات چیت شروع کریں تو یہ مقدمات لے کر بیٹھ جاتے ہیں بات چیت ہو سکتی ہے مگر این آر او پر کوئی بات نہیں ہوگی یہ استیفے دیں ہم الیکشن کروا دیں گے چالیس لیگی ارکان سرکاری زمین پر قابض ہیں اپوزیشن چاہتی ہے ہم طاقت کا استعمال کریں لیکن حکومت طاقت کا استعمال نہیں کرے گی فوج کی جانب سے ہر پالیسی پر مکمل حماعت حاصل رہی ہے لاہور کا جلسہ منار پاکستان میں ہی ہوگا پی ڈی ایم کا اعلان سربراہ مولانا فضل رحمان کہتے ہیں وزیر اعظم ہم سے این ار او مانگ رہے ہیں وزیر اعظم کی مذاکرات کی دعوت مسترد کرتے ہیں اکتیس دسمبر تک تمام عرقین اسمبلی اپنے اسطیفے پارٹی قائدین کے پاس جمع کر آئیں گے اسطیفے دے دیئے تو پی ٹی آئی کی طرح واپس نہیں لیں گے لانگ مارچ کب ہوگا اس کا فیصلہ اکتیس دسمبر کو کریں گے حکومت کو اب ایک دھکا دینے کی دیر ہے اور پھر دوست آشکوان کہتی ہیں نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناجے گی اسطیفوں کی دھمکی پولٹیکل سٹنٹ اور کررکشن کی کمائی بچانے کی جنگ ہے مال پانی بچانے کے لیے پی ڈی ایم کا ریجیکٹیڈ ٹولا عرقین اسمبلی کو ڈھال بنا کر استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں نہ کام و نہ مرادی ان کا مقدر ہوگی ہیڈ لائنز آپ جان چکے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کتنا ہی آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے